بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کریں اپنا گھر اپنی سکیم کی تو وہ بھی ایک بہت زبدس جن لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے ان کو چھت مویا کرنے کا ایک بہت زبدس اقدام کیا گیا اگر ہم بات کریں اورنج لائن ٹرین کی تو اس میں شہریوں کو سفری سولیات جو سٹوڈنٹ کو مفت دی جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں جو بچوں کو دودھ دینے کی سکیم چلائی گئی اسی طرح آن لائن ریکارڈ کر دیا گیا اگر کسی کو لائسنس بنوانا ہے تو وہ ایک کلک پر بنوا سکتا ہے اگر کسی نے ڈیس سارٹیفکیٹ بس سارٹیفکیٹ اور دیگر جو آن لائن نظام کر دیا گیا یہ بہت زبدس اقدامات ہیں جو عوام کو سہولیات دے رہی ہیں اگر ہم بات کریں اورنج لائن ٹرین میں آج جو ہے ہمت کارڈ جو ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ جو ہے وہ اس کا افتتا کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آج جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سیکٹری ٹرانسپورٹنٹ پنجاب جو ڈاکٹر احمد جوید قاضی اور جو ہے وہ دیگر آلہ افسران بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں میرا کیمرمن آپ کو دکھا بھی رہا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو پنجاب حکومت کے اقتامات ہیں وہ جو ہے بڑے زبدس کیا جا رہے ہیں جو ہے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر احمد جوید قاضی جو سیکٹری ٹرانسپورٹنٹ پنجاب ماس ٹرانسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان جو ہے وہ بھی ابھی آنے والے ہیں اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی آئیں گے تو ابھی جو ہے ہم پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے بات کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر جب سے میک میں ٹرانسپورٹ آپ نے سوال ہے بڑے زبدس اکتا ماں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ کے ہمیشہ سے پرائیورٹی رہی ہے ٹرانسپورٹ اور اس اسلحے میں نئی نئی سکیم نئے انیشیٹیز آ رہے ہیں اور ہمارا جو بڑا ایک امپورٹنٹ سنگے میل تھا وہ عبور ہوا جب پچھلے مالی سال میں ہمارے چھے ماس ٹرانسٹ سسٹمز پر چھبیس کروڑ لوگوں نے سفر کیا ہے 260 ملین اور آج ایک اور نئی انیشیٹیف میڈم چیف منیسر صاحبہ کا اور حکومت پنجاب کا کہ جو ہمارے خصوصی افراد ہیں اور ہمت کارڈ ہولڈرز ہیں اب ان کے لیے یہ جو چار سسٹمز ہیں پنڈی ملتان اور لاہور کے دو سسٹم جو کہ اورنج لائن ٹرین اور لاہور میٹرو بس اسی طرح ملتان میٹرو بس اور پاکستان میٹرو بس سرویس راول پنڈی اس پر فری ٹریول ہو گیا ہے اور یہ فیسیلیٹی ان کو ہفتے کے ساتوں ایام میں میسر ہوگی بس ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حمد کارڈ اور اپنا شناختی کارڈ ساتھ لائیں تاکہ ان کی شناخت میں ہمیں آسانی ہو اور وہ پورے ان شہروں میں جہاں جہاں ہمارے میس ٹرانزیٹ سسٹمز ہیں ان پر وہ فری ٹریول کر سا گئے ہیں مفت سفر کی سہولت ہیں میسر ہو گئی اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو مفت سفری سہولیات ہے یہ صرف اورنج لائن ٹرین میں ہوگی یا بس سسٹن میں بھی یہ سہولت موجود ہوگی بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے اس میں تو میں کلیئر کر دوں یہ تین شہروں میں ہوگی یعنی کہ پاکستان میٹرو بس سرویس جو کہ بڑی بسیں ہیں آرٹیکولیٹڈ ایٹین میٹرز بڑی راولپنڈی اسلام آباد میں ملتان کی بھی جو میٹرو بس سرویس ہے اس میں اور لاہور کے دو سسٹمز یعنی لاہور اورنج لائن اور لاہور میٹرو بس لیکن یہ جو لال سپیڈو بس جسے ہم کہتے ہیں جو لاہور میں اور ملتان میں چلتی ہے جو کہ ایک فینس کوریڈور میں نہیں چلتی وہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے لہذا یہ کلیریٹی کر دیں کہ یہ چار سسٹمز پہ اویلیبل ہے لاہور سپیڈو اور ملتان سپیڈو پہ ابھی اویلیبل نہیں ہے اور اس میں ما شاء اللہ اس کے بعد مزید سیگمنٹ بھی ایڈ کی جائیں گے اچھا سر یہ بھی آخری بات ایڈ کرتے ہیں کہ جو بزرگ شہری ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ سرویسیز فری ہیں یا ابھی یہ قابل غور ہیں یہ مرہوال اس میں ہمیں اضافہ کر رہے ہیں اور جس طرح ابھی ہمت کارڈ ہولڈرز کے لیے آج سے یہ فری ٹریول فیسلٹی جو ہے میسر کر دی گئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سٹوڈنٹس کے لیے دوبارہ ایک فری ٹریول فیسلٹی لاہور نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی آغاز کیا جائے گا اور ساتھ ہی وہ سینئر سیٹیزن جن کا ایج کا عمر کا تعیون حکومت پنجاب کرے گی اس کے مطابق ان کو بھی فری ٹریول فیسلٹی کے ہم نے پروپوزر بنایا ہے لیکن جب کابینہ سے جس طرح اپروو ہوگا اس کے مطابق پھر اس پر عمل کیا جائے گا اچھا سر ویلچئرز بھی دستیاب ہوں گی ان آجی لائن سٹیشنز پہ یا کہ وہ اپنی ویلچئر پر آئیں گے ابھی ایسا جس فقط ہمارے پاس ویلچئر نہیں ہے لیکن جنرلی جو لوگ موف کر رہے ہوتے ہیں آخر انہوں نے یہاں تک سٹیشن تک پہنچنا ہے لیکن یہ آپ کی تجویز اچھی ہے ہم اس کو بھی کنسیڈر کر لیں گے سو دیٹ وی میکیٹ اویلیبل آن آور سیٹن سٹیشنز جہاں پہ زیادہ فوٹ فال ہے بلکل ابھی پروگرام میں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح جو ہے یہ سیکرٹی سوشل ویلفر جو ہمارے ساتھ شوکت علی صاحب مجہود ہے ان سے بھی جانتے ہیں سر جب سے یہ حکومت نون نہیں کیا ہی ہے بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس کے بہت سارے جو پہلے ہوں وہ تو سیکرٹی ٹرانسپورٹ صاحب نے سر نے اچھی طریقے سے اس پہ وضاحت کر دی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ پہ جتنی توجہ اس گورنمنٹ نے دی ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے تھوڑا سا پہلے سائیڈ پہ آئے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک انسٹوشنلائزد قسم کی جو سپورٹ ملنی چاہیے خصوصی افراد کو وہ پہلے کبھی نہیں تھی مثال کا طور پر جیسے بھی سر نے حمد کارڈ کا بتایا یہ ڈھائی ارم روپے سے زیادہ زائد کے ماری سکیم ہے اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ پینسٹھ ہزار جو مارے افراد ایسے خصوصی افراد ڈیسیبل افراد جو کہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو ہم نے جاری کیا ہے اور اس پہ یہ میں سمت ہوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا یہ ایک سپورٹ ہے انیشیٹیو ہے کہ ان کو فری ٹرانسپورٹ سولو جو ہے وہ ملے گی ابھی آپ ویل چیئرز کا ذکر کر رہے تھے سوشل ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ کی ہماری ایک اور سکیم اپروو ہو گئی ہے جس میں ہم نے اسسسٹڈ ڈوائسز دینی ہیں اس میں ہیرنگ ایڈز ہیں اور اس میں ویل چیئرز بھی شامل ہیں اور وہ ویل چیئرز یا عام ویل چیئرز نہیں ہوں گی بلکہ وہ انڈیویجل سپیسیفک ہوں گی کسٹمائز ہوں گی اور وہ جو ویل چیئرز ہیں وہ ہمارے اس پہ ہمارے جیسے یہ جہاں پر بھی ریمپ ہوگا وہ موٹرائز ہوں گی تو وہ وہاں پر بھی جا سکیں گی تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا میڈم سی ایم کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے نہ صرف بلکہ فوکس ہے کہ جو سوشل ویل فیر جو کے پیچھے ہمیشہ رہا ہے اس مرتبہ ہمارا تین سو فیصد سے زائد ایڈی پی ہے اور ہمارے ڈپارمنٹ کو دن رات کام کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا ہمیں فنڈنگ آ رہی ہے مطلب ہے کہ ڈھائی عرب کی ایک ہے ایک عرب کی ہماری یہ سکیم ہے سسٹر ڈوائسز کی اب ایک عرب ہمیں اور مل گیا ہے جو ہم نے کلیکٹوڈ میریجز جو نادار غریب ڈیسٹیچوٹ اور ڈیسیبل جو ہماری بچیاں ہیں جو پیرنٹس ہیں جو کئی شادیاں نہیں کرا سکتے اب وہ سکیم بھی آ گئی ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی آپ سے پھر بھی بات کریں گے جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان صاحب جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے سر یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جب سے آپ وزیر ٹرانسپورٹ اور سیکٹری ٹرانسپورٹ آئے ہیں تب سے بے پناہ جو ہے وہ منازل تیک کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی اور بڑے انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں دی بات اصل میں یہ ہے کہ دیریکشن آتی ہے ہمیشہ اوپر سے لیڈرشپ کی طرف سے تو چونکہ سی ایم صاحبہ کی ایک ویجن ہے وہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہم تبدیل کریں اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں تو اس لیے کافی انہوں نے ہم پر اعتماد بھی کیا اور ہم ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہیں ان کے اعتماد کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو سیکٹری صاحب دن راتھ منت کر رہے ہیں اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دو پروجیٹس میٹرو کے آپ یہاں پر لاہور میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم بہت جلد لاہور میں ایک میٹرو کا پروجیٹ بھی اناؤنس کریں گے اس کے علاوہ جو ہماری فیڈر روٹ کی بسیز ہیں وہ بھی ہماری آنے والی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے اور وہ کوشش ہوگی کہ پانچ سال کے بعد جو سور ہم نے شروع کیا تھا ابھی جہاں پہ ہم دس لاکھ لوگ تقریبا روزانہ پورے پنجاب کے اندر موف کر رہے ہیں جو کم از کم بیس سے پچیس لاکھوں پر لے کے جائیں کیونکہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں اور انشاءاللہ یہ جو بہتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے لیے میں دوبارہ سٹیفنس صاحبہ کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں مجھ پہ اور سیکرس صاحبہ پر اعتماد کیا لیکن آج کا جو شو ہے وہ میرے بھائی کا شو ہے ان کی طرف سے بہت خصوصی طور پر جنہوں نے ہمت کارڈ جو کہ سپیشلی ایبر لوگوں کو دیا انہوں نے اور اس کے اندر انہوں نے سیجیسٹ کیا اور سی ایم صاحبہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جتنے بھی سپیشلی ایبر لوگ جن کے پاس ہمت کارڈ ہے ان کو جو میٹرو سٹیشنز ہمارے دو میٹرو کے سرسز چل رہی ہیں لاہور میں اور ایک پنڈی میں اور ایک ہماری ملتان میں جو گیٹڈ ہیں اس کے اندر آپ کی فیڈے روٹ کی بسیس شامل ابھی نہیں ہے بعد میں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گی کیونکہ ہم پورے پجاب کے لیے ایک ٹرانسپورٹ کارڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہمت کارڈ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب انشاءاللہ میٹروز کے اوپر فری سفر کریں گے بلکل سر اچھا یہ بتائیں کہ میں نے سیکٹری صاحب سے بھی یہ پوچھا اس میں سر فیڈے روٹ کی بسوں کو بھی ایڈ کر لیتے تو زیادہ بیٹر نہ ہوگا دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس انٹری ایگزٹ کا سسٹم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس ہم سسٹم لے کے آرہے ہیں ون ٹرانسپورٹ کارڈ کا وہ ایک ٹیپ سسٹم ہوگا ہر بس کے اندروں لگا ہوگا جو مسافر جس کے پاس ایک ٹرانسپورٹ کارڈ ہوگا یا حمد کارڈ اس کا ہوگا وہ ہی اس کا ٹرانسپورٹ کارڈ بن جائے گا پھر ان بس اس کے اوپر بھی اور یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے چند ماہ کی بات بتا رہا انشاءاللہ یہ ہر جگہ شروع ہو جائے گا ہمارے ساتھ جو ہے یہ معذور جو ہے ایک موجود ہیں جن کو ہمت کارڈ دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی بابا جی بتائیے گا ہمت کارڈ آپ کو دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب مریعہ و نواز کی طرف سے کیا کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئے جساں نو اللہ پاک میرہیم نواز نواز نوطاندر اسے زندگی تا فرمائے پہلی ساڑی لیڈر پاکستان دی جنہیں ایک متعاج نابینا گریبان دا احساس کیتا ہے اللہ پاک نواز زندگی دے اللہ ترقی اطاف فرمائے بہت نیک ہے اللہ پاک نیک کی کر دیا جاتا فرمائے سانو بڑی خوشی ہوئے جی اللہ عنہ دے والدستان و تاندر اسی زندگی اطاف فرمائے اللہ پاکستان دی بیٹی ہے پنجاب دی بیٹی ہے لاہور دی بیٹی ہے ساڑھی بیٹی ہے اللہ عنہ دے اسی زندگی اطاف فرمائے ساڑھا اینا نے احساس کی تا جی بالکل یہ دیکھا کہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اور بھی جو ہے محضور محضور دے السلام علیکم مانجی کیا محضور علیکم اسلام بتائیں آپ کو وزیراعلا پنجاب نے یہ جو حمد کار دیا ہے فری سفری سولیات دیا کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں انہوں نے مرے لے یہ جو کیا نا یہ دعاوں کا سنسلہ ہے جتنی دعایں کام کی جائے اتنی کام ہے آج تک ہم نے کسی نے نہیں پوچھا ہے جو یہ اس طرح عزت مل لی ہے نا ہمیں ایسا لگ رہا ہم محضور نہیں ہے جتنی عزت مل لی ہے گھر آگے پوچھتے ہیں گھر آگے ہمیں سہولت دے رہے ہیں آج تک کسی نے نہیں دی اور کیا مطالبہ کرتی ہے مطالبہ کرنا ہے میری بچی ہے تو میں کہا رہا ہوں میرے بچی کے لئے کوئی سوچا جائے مرا Sebrika آئی پہ کیا ہوا بچی کو کچھ نہیں ہے میری بچی کو مغضور میں ہوں بچی کو کچھ نہیں ہے میری بچی کا خطہ بھی لگنا چاہیے اور مجھے ویلچر بھی چاہیے بیٹری والی ویلچر آپ کے پاس نہیں ہے ویلچر نہیں ہے مجھے ویلچر چاہیے بیٹری والی چونکہ کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ بنا کوئی نہیں ہے آج ہم اورنگ لائن ٹرین میں موجود ہیں ان کا فری کارٹ کر دیا کیا ہے لیکن یہ حکومت پنجاب کا جو اس ٹائم میں فوکس ہے جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو ریزرو کرتے ہیں ان کے لئے ہم آسانیہ پیدا کریں یہ منسٹر سوشل ویلفیر نے جو ایک سکیم ریزائن کی سی ایم صاحبہ کہنے کے اوپر حمد کارٹ کی ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جن کو آج تک کبھی ہم نے اس ٹائٹی کا حصہ نہیں سمجھا تھا نہ صرف ان کی مالی امداد ہو رہی ہے بلکہ ان کے لئے سہولتیں جو ہیں اس کے اندر آج سہ سہ شامل اور بھی کی جائیں گی یہ میٹرو یا بس سرویس کے اندر فری سفر تو ایک سفر ہے انشاءاللہ اس کے بعد جن نگابان کارٹ بھی لانچ کر رہے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے سی ایم صاحبہ کوشش ہے کہ وہ لوگ جو کہ حکومت کی مدد ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ مدد ان کے گھر تک پہنچنی شاہی ہے بے شمار چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ میں بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں جو فٹ ٹو ورک ہیں جو نوٹ فٹ ٹو ورک ہیں تمام افراد باہمزوری کے لئے ہم اسسسٹف ڈوائسیز لے کے آ رہے ہیں جس کا ڈیٹا کنسولیڈیٹ ہم کر چکے ہیں اور نین کوٹل بھی ہمارا ہے انشاءاللہ اسی امام کا عمل ہو جائے گا اس پورٹل پہ افراد باہمزوری پی ڈویو ڈیز اون لین اپری اپلیکیشن کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ انہیں کوئی آرٹیفیشل لیمس چاہی ہیں انہیں کوئی اسسٹف ڈوائسیز چاہی ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں اسی طرح آنے والے دنوں میں ہمارا نگے باند جو ہے وہ بھی انشاءاللہ لانچ ہو رہے ہیں شکریہ جی پروگرام میں ہمارے سر ڈی جی سوسل ویلفر خواجہ سکندر زشانسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں لیبر کے کوئی قوانین کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں جی سر بتائیے گا جی بہت شکریہ یہ جو حمد کارڈ کا اجراہ ہوا ہے یہ افراد باہمزوری کے لیے جو پینسٹ ہزار افراد ہیں ان کے لیے یہ ان صاحبان یا ان خواتین بچوں کے لیے جو کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور آج اس کا جو ایک اہم سیگمنٹ ہے اس کا افتتاہ کیا گیا ہمارے منصر صاحبان کی سربراہی میں کہ ہمت کارڈ کا جو اصول رکھتے ہیں لوگ ان کو فری ٹریول کی بھی سہولت دی گئی ہے تو یہ ایک اہم اقدام ہے جو ابھی کیا گیا یہ جب سے سوشل ویلفر ڈی جی آئے ہیں کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل کرنے والے تھے اور آپ نے فوراں کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اور ایک بہت بڑی چیز جو ہے احمد کارڈ کا اجرا ہو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے اس کے علاوہ ہم اسسٹف ڈیوائسز کا ایک پروگرام لارہے ہیں ہمارے وہ افراد بام مازوری جن کو کسی بھی قسم کی ایسے ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے کلچز کی ویلچز کی ایرنگ ڈیوائسز کی وہ انہیں پروائیڈ کی جائیں گے اور اس کے علاوہ ہماری ایک کاؤنسل ہے جو ڈیسیبیلٹی کاؤنسل ہے سی آر پی ڈی کاؤنسل اس کو ہم فعل کرنے جا رہے ہیں اس کے رولز فائنلائز کر کے اسے یہ ہوگا کہ ہر ظلے کی سطح پر ہمارے پاس ایک ایسا میکنیزم ایک ایسا فریم ورک موجود ہوگا کہ ہم اپنے تمام مازور افراد جو ہے افراد بام مازوری ان کے مسائل کو ٹیکل کر سکیں ڈیل کر سکیں جی بلکل یہ جو حکومت ہے پنجاب کا اور سوسل ویلفر کا جو بلکل بہت اچھا اقدام ہے کہ جس طرح مازور افراد کو حیمت کارڈ دیے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نگے پان کارڈ کا بھی وہ اجرا کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ایمی جوید کاجسہ موجود ہیں بہت زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں میک میں ٹرانسپورٹ کی طرف سے اگر یہ ان کی گنتی کرنے لگ جائے تو شاید میری گنتی ختم ہو جائے پروگرام ختم ہو جائے لیکن کام ختم نہ ہو بہت زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں لاہور اور راولپنڈی سے مری تک جو ٹرین چلائی جا رہی ہے آج ان کی تفصیلات لیتے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں آپ نے کسی پروگرام میں دیکھی ہوں گی سر بتائیے کہ یہ بہت بڑی خوشکبری ہے سیاہوں کے لیے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی مری ٹورس کیا ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے سب سے زیادہ ہمارا سیاہ جو ہے ملکی یا غیر ملکی وہ مری پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی جو پروگزیمیٹی ہے ہمارے فیڈل کیپٹل اسلام بات سے اس کی وجہ سے وہاں رش بہت بڑھ جاتا ہے اوور اپیریڈ اف ٹائم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری تاتیلات ہوتی ہیں یا تہوار ہوتے ہیں تو وہاں پہ پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور مورس ہو سردیوں کے سیزن میں تو اور زیادہ مشکل ہے ایسا خوبصورت علاقہ اس کی ایکسس روڈ کے علاوہ ریل لنک کے ذریعے بھی ہونی چاہیے اور یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے جو گورنمنٹ نے سوچا اور اس سسلے میں یہ ذمہ داری محکمہ ٹرانسپورٹ اور محس ٹرانزٹ کو دی گئی کہ آپ اس سسلے میں کام کریں اور پہلا ایک فیزیبیلٹی سٹیڈی تیار کریں میں آپ سے شئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان ریلوے اور دنیا کی بہترین کنسلٹنسی فرم کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک پی سی ٹو ڈاکومنٹ جو ہمارا اپروو ہوا ہے اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ہمیں فیزیبیلٹی سٹیڈی کرانی ہے اور اس سسلے میں ہم نے پاکستان کے جو سفیر ہیں دنیا کے پندرہ بڑے ممالک میں جہاں پہ یہ اس قسم کی ریل لنکس کی اوپر کام بہت ہوا ہے اور اسی طرح جو ان ملکوں کے سفیر اسلام آباد میں ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ہم نے ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ایک بڑی زبردست آپرچونٹی آ رہی ہے پاکستان کا یہ جو ریلوے کا لنک ہوگا یہ سیاہوں کے لیے بالکل ایک جنت بے نظیر دیکھنے کا ایک سما پیدا کرے گا اور انشاءاللہ ہم نے چوبیس اکتوبر کو تمام گلوبل لیڈنگ کنسلٹنسی فرمز کے ساتھ ایک ہم پری بیٹ کانفرنس کریں گے اور انشاءاللہ گیارہ نومبر دوہزار چوبیس یعنی اگلے ماہ امید ہے کہ ہم اس میں بیٹس کو ریسیف کریں گے اور اس وقت دنیا کی مختلف کنسلٹنسی فرمز جو ہیں جو ریلوے میں جنہوں نے بہت کام کیا ہے وہ پنجاب میس ٹرانزیٹ ایتھارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک بہترین فیزیبلیٹی سٹیڈی تیار کریں جس کے بیسز پر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بنے گا سر یہ بتائیں کہ جو سیاہ ہے وہ اس لیے بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ چڑھائیاں بہت ہیں مری کی تو یہ ریل جو ہے اگر چلے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ سکیں گے یہ زبدیس ایک اقدام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹریفک کے مسائل پیدا ہو جاتے تھے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا تو محکمہ ٹرانسپورٹ اور کیا ایسے اقدامات کرنے جا رہا ہے یہ ریل ہم نے یہ بھی دیکھا یہ بھی سنا کہ یہاں پہ جو کنال روڈ ہے یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ چلانے جا رہے تھے وہ بھی بتائیے تھوڑا تھا جی یہ تو کریڈیٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ نئے نئے انویٹیو پروجیکٹ کے بارے میں انہوں نے ہم سے ڈسکشن کی فور ایکزیمپل ہم نے ایک اس کی ور بھی دیکھا کہ اگر ہم لاہور اور راولپنڈی کو ایک بولٹ ٹرین کے ذریعے جوڑتے ہیں تو اس کے کیا فیزیبیلٹی یا پری فیزیبیلٹی ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم بنا پائیں گے یا نہیں ایٹ لیس اس بارے میں ہم نے سوچا ضرور اسی طریقے سے لاہور میں سیاحت کی فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس میں آپ نے درست کہا کنال کی اوپر ایک سکائی پاڈ کی جو ایک ووہان ایک سٹی ہے چائنہ کا جہاں انہوں نے سکائی ریل شروع کی ہے تو سکائی ریل کی بھی وہ بھی گلاس ٹرین ہے جس میں آپ آس پاس کے علاقے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بڑے خوبصورت سیاہوں کے لیے اٹریکشن ہو سکتی ہے لیکن خاص طور پر جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ ہے لاہور ٹرانسپورٹ سٹیڈی لاہور ٹرانسپورٹ سٹیڈی اس وقت نیس پاک اور دنیا کے جو بہترین ٹرانسپورٹ پلینرز ہیں امریکہ کے وہ ہم نے انگیج کی ہیں اور اس کے بیسز پہ ہم انشاءاللہ دسمبر کے آخر تک ہمیں ایک میگا سٹیڈی ہمیں ملے گی جو بتائے گی کہ لاہور کے ٹرانسپورٹ کے مسئل کیسے حل ہو سکتے ہیں اور کون سی ہماری ترجیحات ہونی چاہیے آنے والے وقت میں نئی میٹرو لائن کے لیے جساں آپ کو معلوم ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین موجود ہے ہمارے پاس آلیڈی چل رہی ہے اسی طرح جو لاہور میٹرو بس گرین لائن ٹرین ہے اب اس کے بعد کیا ہمیں بلو لائن لانی ہے پرپل لائن لانی ہے یا ییلو لائن لانی ہے اس کے بارے میں یہ فیزیبیلٹی سٹیڈی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں آگاہ کرے گی نسی صاحب یہ بھی بتا دے کہ جو ستائیس بسیں آ رہی ہیں اس کے بس ڈی پول بن رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے ستائیس بسیں کب تک آ جائیں گی کن روٹس پر چلائی جائیں گی یہ بھی تھوڑی سے بتا دیں دیکھیں جی بلکل جساں پیپرا کے رولز ہیں اس کے مطابق ایک پرکیورمنٹ پروسس عمل کرتے ہوئے دنیا کی ایک لیڈنگ بس مینیفیکچرنگ کمپنی یو ٹانگ نے یہ کانٹریکٹ ون کیا ہے اس وقت چائنہ میں ہماری بسز کی مینیفیکچرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لاہور کے گرین ٹاؤن میں ہمارے پاس جو لینڈ اویلیبل تھی اس میں ہم ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایک الیکٹرک بس ڈیپو بنا رہے ہیں جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سولارائزیشن کا ایلیمنٹ شامل ہے جس کی وجہ سے ہماری آپریشنل کاؤس بہت کم ہو جائے گی ہماری گرٹ سے جو ڈیپینڈنس ہے وہ بھی کم ہوگی اور آبیسلی اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا تو یہ ایک بڑا پرائیورٹی پروجیکٹ ہے اس گورنمنٹ کا اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈیسمبر کے اینڈ تک جب یہ بسز ہمارے پاس آئیں تو ان کا ایک مہینے کا ٹیسٹ رن ہے اس ٹیسٹ رن کے بعد یہ انشاءاللہ سرویس جو ہے لاہور کے شہریوں کو اویلیبل بھی ہوگی اور آئیم شور یہ مزید جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں اور محول کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کرے گی بچہ سر یہ بتائیں آپ نے کہا کہ سولر سسٹم لگایا جائے گا اورنج لائن ٹرین کے جو بس ٹاپس ہیں ان پہ بھی تو وہ سٹیشن پر سولر کا لگانے کا کہا گیا تھا وہ بھی کوئی پروسس میں ہے یا وہ نہیں جی اس سسلے میں ہماری نیس پارک سے ایک سٹیڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے جس میں چار سسٹمز اور کاریڈورز پہ ہم نے کام کیا ہے جس میں لاہور میٹرو بس بھی شامل ہے لاہور آرنج لائن ملتان اور راول پنڈی اس کی سٹیڈیز اس وقت پی ایم اے کے پاس پہنچ گئی ہیں اس کو فائنالائز کر رہے ہیں اور ہمارا پہلا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ کذافی سٹیڈیم کا جو لاہور میٹرو بس سٹیشن ہے وہ سولرائز ہونا ہے انشاءاللہ چند ماہ میں آپ وہاں بھی اس کی سولرائزیشن دیکھیں گے جی آرنج لائن میٹرو ٹرین میں جو ہے فری سفری سہولیات کر دی گئی ہیں مزور افراد کے لیے ہمارے ساتھ سٹاف بھی مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو لے کے جو ہے وہ ٹرین تک پہنچائیں گی اور کس طرح ان کو فسیلیٹیٹ کریں گی جی نام بتائیے آمنہ جی بتائیں کہ جی فری سفری سہولیات آج سے کر دی گئی ہیں مزور افراد جو ہے کیونکہ وہ مزور ہوتے ہیں ویل چیئرز ان کے پاس ہوں گی کئی ایسے ہوتے ہیں میں ان کا خوشدلی سے استقبال کروں گی ان کو بڑا اچھے خلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پورا کپوریٹ کیا جائے گا جیسے ہمیں بتایا گیا ہے گارڈلیند دی گئی ہے کہ ان کو جب انہوں نے آنا ہے ان کو ویل چیئر پروائیڈ کرنی ہے ہم نے ان کو اس کے بعد ٹرین تک ان کو ساری سہولت ان کو دینی ہے جہاں جانا ان کے اس ٹیشن پر ان کو چھوڑ کے آئیں گے ہم لوگ ساتھ جائیں گے ان کے کسی قسم کہ ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آنے دیں گے ہمارا جتنا بھی تعاون ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اچھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں آپ دوسروں کی مشکل تو حل کرنے کی بات کر رہی ہیں آپ کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تنخواہ کے حوالے سے باقی دیگر معاملات کے حوالے سے نہیں سر ہمیں کوئی ایسا بھی کوئی مشکل نہیں آتا ہمارا جو سینئر ہیں ہمارے ساتھ بہت کارپوریٹ کرتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اپنی ڈیوٹی سے ہمیں آٹھ گانٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی مطلب پہ رشانی نہیں ہے وہاں پہ سیلی ہماری مل جاتی ہے ہمیں ٹائم پہ ملتی ہے اور جتنی سیلی ہے ہمیں پوری سیلی دی جاتی ہے اچھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شیف اسٹرم وزیراعلا پنجاب ہے وہ خواتین کے بارے میں بڑی جو ہے وہ کانشیس ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ بہت جو ان کو دینے چاہیے کیا پیغام دیتی ہیں وزیراعلا پنجاب کو کہ آپ جو ہے کیونکہ گھروں سے باہر ہیں ظاہری سی بات ہے کہ گھر حالات کی وجہ سے آپ لوگ باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں اگر حالات اچھے ہو تو کس کا دل کرتا ہے باہر آئے ایز خواتین آپ باہر ہیں کیا کہتی ہیں کیا پیغام دیتی ہیں کیا ایسا مریم نواز صاحبہ کو انیشیٹیو لینا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو گھروں میں بیٹھ سکیں اور آرام سے جو ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے میرا یہ ایک پیغام ہے میں تو سب سے پہلے یہ چاہتی تھی کہ یہ ان کی حکومت آئے میں بہت ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ خود جو ہے نا دیکھیں کہ کون سا کس گلی میں کس کونے میں غریب گھر آنے اس کے ساتھ تعاون کریں ان کو پتا چلیں یہ نہیں کہ اپنے سیکٹریوں کو چھوڑ دیں یا اپنی جوب یہ ان کو کر دیں کہ جی آپ پتا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں نہیں وہ خود سے دیکھیں اگر انہوں نے یہ دعوے کی ہیں تو ان کو پوڑا کریں کہ بھی ہم لوگ یہ کریں گے یہ انہوں نے جو ٹرانسپورٹ چلائی ہے اس میں ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے یہ لوگوں کی بڑی سہولت ہے لوگوں کو ملی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو غریب گھر آنے ہیں لوگ کچھ ہوتی ہیں جو نہیں سامنے آسکتے اپنے آپ کو نومینیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ خود سے دیکھیں کہ کون ہے غریب گھر آنا ہے کہ گھر میں کوئی کھا رہا یا نہیں کھا رہا ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے بلکل یہ کہنا تھا کہ یہ ایک اور بھی خاتون مجود ہے صافر آتا ہے وہ اگر کچھ بات پوچھتا ہے کچھ کا سامان کی چیکنگ ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے تھوڑا سا یہ بتائیں سر جی ہمیں بہت اچھی طریقے سے ٹریننگ دی گئی ہے اس چیز کے حوالے سے ہر چیز سمجھائی گیا ہے سب سے آپ نے پیار سے کوپریٹ سے ان کو سمجھانا ہے اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کرنا ہے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہمارے سٹیشن میں ہوتا اللہ کا شکر ہے سب کو اچھے طریقے سے ہم گائیڈ کرتے ہیں پیار اور سلوک کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے بات کی جاتی ہے پر سنجر کو بھی ہم کسی قسم کے کوئی شکایت کا گمپلین کا موقع نہیں آنے دیتے سمان جو بیکیجز مشین میں ہم سکین کرتے ہیں جو مطلب کھانے پینے کا سمان ہوتا ہے وہ مینول چیکنگ میں ہوتا ہے باقی ان کے ہیڈ بیک کیری بیک جو ہوتے ہیں وہ بیکیجز مشین میں چیک ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی غیر سلمان ہو جو مطلب نہیں جس کی اجازت ہوتی ہے تو وہ ہم اپنے ڈیوٹی ایس ایم کو اطلاع دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایس اپ سنجر آجائے جو غیر قانونی سلمان لے کی ہیں جیسے ویپن ہے ان کے پاس ہے یا کوئی گن وغیرہ جو بھی ہے ان کے پاس ہے وہ ایس ایم کو اطلاع دی جاتی ہے اور ایس ایم پی جو ہے ہمجد علی ہمجد بھائی کیا یہاں پہ کون سی ڈیوٹی آپ کے میرا سٹیشن منجر رنگ میرا اور میرا کام سٹیشن کو منجھ کرنا اچھا سٹیشن منجر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا سہولیات یہاں پہ جو ہے مسافروں کو دی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں کیا کیا ہونی چاہیے یہاں پہ بہت اچھی جو سہولیات دی گئی ہیں پروٹیکشن کے حوالے سے سیفٹی کے حوالے سے ان کو وقت کی بچت بھی ہوتی یہاں پہ سفر کرنے کے حوالے سے اور منی بیجر جو ان کا ہے جیپ بیجر اس میں کے اندر ہے کر وہ سفر کر سکتے ہیں اور بہت جو ہے اچھا سفر کرتی ہیں اور خود کو محفوظ سمجھتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہماری خاتون ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ظاہری سی بات آتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کے پاس بیپن ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا بتائیں یا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش بھی آیا یا نہیں جی میں آپ کو کرتا ہوں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پسنجر آ جائے جو انہوں نہ ہو مشکو کو اور ہم اس کو فورم ڈیٹریکش کرتے ہیں ہمارا جو کیمرا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے ہمارے سی آر اندر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کنٹرول میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملیٹرنگ ایسن کرتا ہے اور گارز ہمارے ہر مخصوص پوینٹ پہ جو اتنات ہیں ہم ان کو چیک کرتے ہیں اگر ایک اس پاس ایسا چیز ہو تو ہم اپنے جو سینئرز ہیں ان کو اگاہ کرتے ہیں اگر ان کے پاس گیارکرونی ویپن ہوں تو ہم اس کو حوالے پولیس کرتے ہیں وہ اس کے بعد پولیس کی کاروائی ہوتی ہے وہ جو ان کو خلاف کرتے ہیں کوئی ایسی مشکلات جو آپ کو یہاں پہ سیشنز پہ رہتے ہوئے آتی ہیں وہ بتائیں تاکہ اللہ افسران جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ عمل درامت کر سکیں جو سب سے جو ہماری جو ہے نا وہ ہماری حفظہ ہی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ پسنجر جو ہے نا وہ ہمارا دل کو بہت چلنی کر دیتے ہیں چوڑی سی بات کے اوپر بس ہمارے پسنجر سے سشکوا ہے کہ جتنے اچھی ہم سروس دے رہے ہیں وہ ہمیں اتنا رسپانس نہیں دے رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد زین زین بھائی کیا کرتے ہیں آپ میس کاؤں کا سوڈنٹ پنجاب انیورسٹریز ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات یہ دیکھیں جی ہمارا جو ملک ہے نا اس میں جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے دو رائے نہیں ہیں کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اب یہ بھائی کہنا نہیں چاہیے لیکن اس حالت میں بھی جو ہے وہ میس کاؤں کے سٹوڈنٹ ہے اچھا تو ابھی اورنگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں آپ اکثر نہیں آئے فارس ٹائم کیا کیسا لگا رہا رہا ہی ٹرین کا اچھا ہے یہاں لگ رہا ہے پیسے لگے ہوں میٹرو کی نسبت تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ نے دیکھی ہو کہ ہونی چاہیے اور ہمت کا ڈاپ کا بنا ہوئے نہیں اچھا آپ ہمت اچھلی اس میں ایک پروبلم ہے صرف وہ اپلائے کر سکتا ہے جو کہ نوٹ ٹو فٹ ورک ہے یعنی کہ وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ آگے میں کچھ کر نہیں پاؤں گا بلکو ٹھیک ہمیں پھر کسی جوپ کے لئے اپلائے نہیں کر سکتا تو اس لئے پھر میں وہ آج کا میں ساتھ آٹھ ہزار لے لوں لیکن اس کے بعد پھر آگے میں سکسٹین سیونٹین کی گریڈ کسی بھی جوپ کے لئے میں اپلائے نہیں کر سکتا بلکو ٹھیک ہے اس لئے ہمیں نے اپلائے نہیں کیا نہیں ماشاءاللہ سے آپ تو بلکو لگی نہیں رہے کہ آپ جو ہے وہ انفٹ ہیں کہاں رہتے ہیں شادرہ میں شادرہ میں رہتے ہیں تو یہ پڑھائی کی دلچسپی کہاں سے آئی مطلب ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ایکشلی میں میں بائے برث بلائنڈ نہیں ہوں میری بلائنڈ نے سوئے ٹونٹی سکسٹین میں کیسے ہو گئی ریٹنا پروبلم تھی میرا ٹیر ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے میری وی ان لوس ہو گئی پھر کیا کیا میری سیونٹ سرجریز ہوئی ہیں اس کے بعد دکٹر نے کہہ دیا کہ اب ہمارے ہاتھ کڑے ہیں دو تین سال تک تو میں گھر رہا اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں اب اسی طرح دو نہیں ساری زندگی گزار نہیں تو پھر میں نے کنٹینیو کائلی سٹڈی 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 نمبر تو آپ کے لگتا ہے بہت ماشاءاللہ سے زبدستے نمبر سٹڈی سکچی سیمیٹی پرسنٹ بھی ہو نا تو ہو جاتا ہے ہم آتے ہیں نا کوٹا سسٹم پر آتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے آپ پڑھائی کرنے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ رکھیں میں چینلیزم کریں جنلیزم ہی کریں گے ایسے جنللیسٹی رپورٹنگ کریں گے یا چینل پر آنکرنگ کریں گے یا آنکر پرسن کریں گے ماشاءاللہ زبدست کیونکہ لرننگ پروسس میں میں نے یہی بولا گیا رپورٹنگ ذرا میرے لئے ڈیفکلٹ ہو جانے یا روڈز پر گھومنا اس طرح وہ میرے لئے ساتھ کسی کو ہونا چاہیے ضرور کیونکہ روڈ کروسنگ جو بھی ہے ہم وائٹ کین کے ساتھ ٹریول کر لیتے ہیں لیکن روڈ کروسنگ ہمارے لئے ایک مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے بروڈ میں نہیں ہے وہ پروپر سگنلز پر بنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی سینس نہیں ہے کہیں سے بھی روڈ کروس کیا جاتا ہے اس وئے سے کافی پروبلمز ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو آپ لوگ ہیں ایسے ان کے لئے کوئی قانونی امداد کوئی ان کو وظائف یا کچھ دیے جاتے ہیں یا نہیں صرف پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ دے رہی ہیں وہ بھی منتلی تری تھاؤزنڈ ہوتا ہے وہ تو بہت مائنر سا ہے نا اور جو سکولنگ تک ہے وہ ایٹھنڈر ہے آئی تنک پر منت یہ تو بہت کم ہے ایسے پوکٹ میں دی جاتی ہے سپیشل سوڈنٹ کو باقی فیس ہماری نہیں ہوتی کسی بھی یونیورسٹی میں ہم سلے جائیں پرائیوٹ سیکٹر میں فیفٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہماری فی نہیں ہوتی یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا رائیٹا 3% کے حساب سے کہ ہمیں جوب یا پھر ایسا سوڈنٹ ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو 3% ہوتا ہے یونیورسٹی نے اب آ کر کچھ سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دی ہے لاست یر ہمارے ہوئے ہیں اس بار بھی کافی بچوں کے ایڈمیشن اس کے علاوہ مجھے نہیں ایڈوکیشن ایویسٹی ہے لیکن بہت سی یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے کیسے ٹیچرز کو خود نہیں پتا کہ وہ سپیشل پرسن کو ڈیل کیسے کرے گا اچھا جی بہت سے ٹیچرز کو بتا بچے وہ ہمیں سیدھا کسینا کر دیتے ہیں آپ سپیشل ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے تو وہ ہمارے لئے کافی ڈیفیکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک ایڈوکیٹیڈ پرسن کوئی نہیں پتا تو پھر ہم دوسروں کیا بتائیں گے تو آپ نے کیسے پڑھا اتنا زبردست ہمارا ایک پروپر میتھڈ ہے بریل سیکھنے پڑتی ہے پہلے آپ کو ہمارا فنگرز کے ساتھ کرتے ہیں آج کا جو سپیشل پروگرام تھا اس میں یہ سوشل ویلفر جو ہے ان کے وزیر بھی یہاں پر مجود تھے سی ایم پنجاب کو اس وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ نے حمد کارڈ ہمارے لیے آپ لے کر آئیں بہت اچھا انیشیٹیو ہے بہت زبردست انیشیٹیو ہے لیکن اس میں جو فٹو ورک اور نوٹ فٹو ورک ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اس طرح ہم میں کوئی بھی سوڈنٹ اپلائی نہیں کرے گا کیونکہ اگر وہ میں نوٹ فٹو ورک ہوں تو وہ کیسے آگے جو کے لئے پلائے گرے گا اس بارے میں سوچیں کہ سوڈنٹ کو آنے جانے کے اگر آپ نے کیا ہے تو یہ سب کے لئے کریں یہ کیا بات ہوئی کتنے لوگ آپ کتنے لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے آپ کے ساتھ پنجاب میں جانتا ہوں اور بھی تعداد ہو سکتے بچوں یہ ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کی ایسے لوگوں کے ساتھ اکامونڈیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان مترقی کر سکے دوسرے ممالک میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ فسیلیٹ کیا جاتا لیکن ملک پاکستان کے ان افسران کے لئے جو ان لوگوں کا نہیں سوچ تے ان لوگوں کے بارے میں سوچ یں چھے سات ملے ہو گیا پہلے فری آتے جاتا پہلے لگ میں آتا نہیں تھا مجھ تو آنے میں ہوا تو پیسے دیکھ آئے سٹوڈنٹ کے لئے فری سوالیہ حکومت پنجاب کی طرف سے پہلے دی جا رہی تھی جب وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب تھے تو تب بھی سجیشن دے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو تا کہ ان کو مفت سفری سہولیات مل سکے پروگرام ہمارے ساتھ آگے چلتے اور کچھ مسافروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہمارے ساتھ ایک مسافر مجود ہے ان سے جانتے اورنج لائن ٹرین کا سفر ان کو کیسا لگتا کرتے ہیں اور بہت اچھا پروٹو گول ہے سر سر کیا کہتے کہ کرایا یا کام ہونا چاہیے جائز کرایا جائز کرایا جائز کرایا سر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام نام کیا میرا نام درزا بھائی کہاں جا رہے میں سرمدر جا رہے کدھر سے انارکلی سٹیشن اچھا یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی میرے سکسی سی سی تو یہ تو حکومت پنجاب کا اقدام تھا کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو فری سفری سولیات دی جاتی تھی کسی دور میں آپ کو بھی دی جا رہی نہیں بلکل میں نیس پاک میں نیس پاک میں سی اورنی لینڈ میٹرو ٹرین صوبہ کیسے اچھی سفری سو بہت اچھی ہے دی رکھ گزران تو لے پورے ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں ہم سٹیشن دا منٹ کھڑنا ہونے بس تیس سیکنڈ کھڑے ہو اور اس میں سے سارے مسابر اتر بھی جاتے ہیں اور چار بھی جاتے ہیں بڑی سہولت ہے اور کیا کہتے ہیں آپ حکومت پنجاب سے کیا کہنا جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کو فری سہولیات دی جاتی تھی لیکن اب فری سہولیات نہیں دی جا رہی اس میں پنجاب حکومت مریم نواز صحبہ جو وزیرا پنجاب ہے اس وقت کی ان کو چاہیے کہ یہ سینئر سیٹیزن کے لیے فری سفری سہولیات دوبارہ سے بحال کی جائیں جو ہمارے طلبہ وطلبات ہیں ان کے لیے فری سہولیات ابھی بند ہیں وہ کھولی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو عوام وہ فسیلیٹ ہو سکے ان کو سفری سہولیات مجسر آ سکے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اورنج لائن میٹو ٹین بھی دکھائی آپ کو یہاں پر منیسٹر بھی مجود رہے وزیر سوشل ویل سویل شوکت بچ ساب مجود رہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے ساتھ سفر کر سکے اورنج لائن میٹو ٹرین اور تین جو پروجیکٹ ہیں لہور کے علاوہ دوسرے ازلا میں ان میں فری سفری سہولیات دی گئی تو ہم نے ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دکھایا جائے عوام کو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اقدامات تھے وہ بھی ہم نے دکھائے کہ مری سے لے کر اسلام واد تک اور راول پنڈی تک ٹرین چلائی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت زبدست منصوبہ ہے اگر وہ ٹرین کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سیاہوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو لوگ کئی درتے بھی ہیں کہ وہاں پہ گہری کھائیاں ہیں اور ٹریفک بلوگ کے پرابلم کریئیٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی لوگوں کو سہولت ملے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر جائیں گے میں نے بات بھی کی یہاں پہ مزور افراد کی بات ہوئی ہماری ایسے پرسل سے جو بلائنڈ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی لیکن وہ میس قوم کا سٹوڈنٹ تھا اور پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ رہا تھا ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے صرف اور صرف ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک ترقی بھی کر سکے کیمرو شہین بابا کے ساتھ محمد آسم راجہ کو دیجئے اجازت اگلے پر آزر ہوں گے ایک نئے پر آزر اللہ حافظ